ڈاکٹر صاحب آج عمرہ کرنے گئے ہیں کون سب ان کو پہلے اس قوم کا دل دکھا کے عمرہ کرنے گئے اور اس دبی کچھلی قوم کو ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج زلیل کیا ہے ان کو شرمندہ کیا ہے ان پہ انگلی اٹھائی ہے اور خود کہاں گئے ہیں اس کے صدرے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا ایک بیان سامنے آیا تھا اور اس بیان میں گجر طبقے کے لیے کافی کچھ کہا تھا انہوں نے اور جب سے وہ بیان سامنے آیا ہے تمام گجر طبقہ ان سے ناراض لگ رہا ہے فلال وقتی تو ڈاکٹر صاحب عمرہ کرنے پر گئے ہیں کافی زیادہ فوٹوز وہاں سے شیئر کر رہے ہیں مگر گجر طبقے کے تمام لیڈرز ان کے خلاف کہیں نہیں کہیں احتجاج بھی کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ اس وقت باتشیت کرنے کے لیے موجود ہے بی جے پی کے سینئر لیڈر روشن دین اور روشن حسین کے اگر بات کریں تو بی جے پی کا جو گجر طبقہ ہے ان کو سنبھالتے ہیں اسٹی کمیونٹی کو سنبھالتے ہیں ان کے سربراہ ہیں بہت شکریہ روشن صاحب وقت دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں آپ آئے ہیں آپ سے سیدھا سوال رہے گا دکٹر فارق عبداللہ کا دعور نیتا جنہیں پوری دنیا سلام ٹھوکتی ہے جمہ کشمیر کے لوگ جو سر آتے ہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں ان کا وہ بیان آنا گجر طبقے پر آپ اسٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اسٹی لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کیا کہیں گے آپ یہ بہت ہی افسوسناک بیان ہے جو حد ہوتی ہے دکٹر فارق عبداللہ صاحب نے وہ کراس کر دیئے ساری حدیں کراس کر کے آخری حد بھی کراس کر دیئے اور اس دبی کچھلی قوم کو دکٹر فارق عبداللہ نے آج زلیل کیا ہے ان کو شرمندہ کیا ہے ان پر انگلی اٹھائی ہے اور خود کہاں گئے ہیں عمرہ کرنے کہتے ہیں گجر طبقہ نماز نہیں پڑھتا اگر آج بھی سماج میں دیکھا جائے نا سب سے زیادہ جو دین کا فالور ہے جو دین کو مانتے ہیں جو اس طرح سے سنتوں پہ چلتے ہیں وہ میری قوم کے لوگ ہیں ڈاکٹر فارق عبداللہ تو نے کون سا فالو کیا وہ کون سا در ہے جو جس جر پہ تو جاتا نہیں ہے اور آج تو اس پاک سرزمین پہ گیا اب نا پاک آج پاک ہونے گیا لیکن وہ اس کو وہاں بھی معاف نہیں کرے گا وہ وہ کیونکہ اس نے اس قوم کا دل دکھایا ہے اس قوم کو رسوا کیا ہے اور وہ خود رسوا ہوگا میں ڈاکٹر فارق عبداللہ سے کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر فارق عبداللہ اگر تجھ میں شرم باقی ہے تجھ میں انسانیت باقی ہے تو میری قوم سے معافی مانگ کیونکہ میری اس قوم نے تجھے سیم بنایا تیرے بچے کو سینٹر منشٹر بنایا اس کو سیم بنایا آپ نے کرسے کے مزے چکے لیکن وہ اس قوم کے وجہ سے چکے جب ناسازگار حالات کی وجہ سے جائد صاحب جمہو کشمیر میں بھائی کارٹ ہوتا تھا اور یہ اس قوم کے لوگ جنہوں نے خر وقت جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لیے ووٹ دیا اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اپنی ڈیش کی رکھوالی کی اور اس کا فائدہ کس نے لیا نیشتل کانفرنس کو ملا تب وہ چالیس پہنٹالیس سال انہوں نے حکومت کی لیکن اس قوم کی وجہ سے اور آج وہ اس قوم پہ انگلی اٹھائے گا خون کھولتا ہے جب ڈاکٹر فارق عبداللہ کا یہ بیان آپ سنتے ہیں خون کیا کھولتا ہے اب کیا بتائیں آپ کو دل روتا ہے یار دل دل روتا ہے ایک دبے کجلے سیدھ سادھے لوگ ہیں آپ کو لگتا ہے ہر ایک اور ان لوگوں کو مزاک اڑا جاتا ہے ہر کوئی آتا ہے اسی قوم کا مزاکی اڑاتا ہے یار کیا ہم نے کون سے گناہ کیے کیا ہم انسان نہیں ہیں کیا ہم اس دیش کے شہر ہی نہیں ہیں ہمارا مزاکی اڑایا جاتا ہے کیوں اس کو قوم کو رسوہ کیا جاتا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس وقت میں میرے اللہ جو اس قوم کو مزاک اڑانے پہ تلے ہوئے ہیں اس قوم کو رسوہ کرتے ہیں تو ان کو رسوہ کر تو ان کو رسوہ کر ہم اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج عمرہ کرنے گئے ہیں کون سب ان کو پہلے اس قوم کا دل دکھا کے عمرہ کرنے گئے کہتے ہیں گجر جو ہے خاص اب دین کو فالو نہیں کرتے نماز نہیں پڑتے دیکھو اور اس کے ساتھ ساتھ بک جاتا ہے ان کا امان دیکھو بکتا تو فارغ عبداللہ بک چکا فارغ عبداللہ ہے فارغ عبداللہ ہر جگہ بکا ہے کبھی وہ دیش میں جو بھی سرکار آئی ان کے لیے فارغ عبداللہ بکا کبھی کانگریس کے لیے بکا کبھی اور کسی سرکار تھی ان کے لیے بکا ع لیے بکا بک کے ساتھ بکا جب اپنے بچے کو اس نے فارغ منسٹر بنایا بیجے سرکار میں آج وہ لوگوں کو بے عقل بنا رہا ہیں برو رہا ہے کہ بی جے پی ایسے کرے گی یہ کرے گی وہ کرے گی تب تب کہاں تھا تب کیوں نہیں تھی بی جے پی بری جب تیرا بچا فارغ منسٹر بنا تھا عمر صاحب جب آپ کو اپنے لڑکے کو فارغ منسٹر بنانا تھا ڈاکٹر صاحب کتنی کتنا لوگوں کو تُو بے اکوف بنائے گا یہ قوم اب بے اکوف بننے والے نہیں ہیں تجھے جواب دیں گی میری قوم یاد رکھنا آنے والے الیکشن میں تو چھپے گا بل میں چھپے گا تُو تجھے چھپنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی کیونکہ تُو نے سیدھی سادھی قوم پر انگلی اٹھائی ہے اب یہ قوم تجھے اکٹا ہوگے قوم تجھے منظم ہوگے نہ رکھ میں پہنچائے گی آپ کو لگتا ہے کہ گجرد طبقے نے ہمیشہ انسی کو سپورٹ کیا تھا دیکھو یہ سیدھی سی بات ہے میں نے کہا کہ یہی قوم الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے نکلتی تھی اور یہی ایک پارٹی تھی انہوں نے تین سو ستر پینتی سے جو کالا کانون دیدر تھا اس کی آڑ میں انہوں نے اپنے لیے جو قوچ بنایا ہوا تھا اس قوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں کیا کیا تھا کہ یہاں باقی پارٹیاں باقی لوگ عام لوگ سیاست نہیں کر سکتے تھے صرف یہی لوگ تھے ان کے ہی وہ چنے ہوئی لوگ ہمارے سامنے آتے تھے ان کو ہی ووٹ دینا پڑتا تھا لیکن جب وہ چیزیں ختم ہوئی تو ایک عام آدمی کو جب بوسٹر ملا تو یہ سٹرا گئی ان کا دماغ ہی کچھ نہ گھوم گیا کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ایک جس جو ہمارے در پہ آگے دن پر کھڑا رہتا تھا اس کو ملاقات نہیں ملتی تھی کہیں ہفتے بھی وہ آج امیلے بننے جا رہا ہے وہ کل کانے والا منطری بننے جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ان کا دماغی کام نہیں کرتا ہے کہ ہم کون سی باتیں کریں گے کیا بتائیں گے ہم لیکن آنے والے الیکشن میں اپنی قوم سے کہتا ہوں آپ نے دیکھ لیا ہم نے نیشنل کانفرنس کو بھی دیکھ لیا انہوں نے ہمارے ساتھ کون سی اٹرو سٹی کی ہم نے کانگریس کو بھی دیکھ لیا انہوں نے ہمارے ساتھ کون سی اٹرو سٹی کی پی ڈی پی نے بھی ہمیں سبز رمال دکھایا میں اپنی قوم سے کہتا ہوں اگر ہمارے لیے کوئی کچھ کرنے والا ہے تو آج کی بار ہم نرندر موڈی کے سب کے ساتھ سب کے وقاس کے ایجنٹے کے ساتھ کھڑا ہوگے اور اپنی قوم کے لیے اس قوم کو آپ اپنے لیے ووٹ دینا ہے کیونکہ اگر ہم نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیں گے تو سمجھو ہم نے شیخ خاندان کا وقاس کیا ہم نے اگر کانگریس کو ووٹ دینا ہے تو سمجھو ہم نے گاندی خاندان کا وقاس کیا اگر ہم نے پی ڈی پی کو ووٹ دینا ہے تو سمجھو ہم نے مفتی خاندان کا وقاس کیا موڈی جی آپ کے لیے کتنے مائنے رکھتے ہیں سنو لیکن اگر ہم بی جے بی کو ووٹ دیں گے تو وہ پھر ہم نے اپنے بچوں بال بچوں کا وقاس کیا موڈی جی آپ کے لیے کتنے مائنے رکھتے ہیں دیکھو موڈی جی ہی وہ ہستی ہے جن کی آئیڈالجی کو دیکھ کر جن کے طور تریکیوں کو دیکھ کر میں نے سرکاری نوکری چھوڑی سرکاری نوکری چھوڑی میں ٹیچر تھا آپ کو جائد صاحب کو شاید یہ میں نے سیونٹین یورس گورنمنٹ جاب کی ہے تو پھر جب میں دوہزار انیس میں میں نے دیکھا کہ ہماری قوم پر ایٹرو سٹیاں ہوتی ہیں یہ لوگ اس طرح کرتی ہیں اب آیا ہے کوئی جس سے ہماری قوم کو کیا انصاف ملنے والا ہوگا اور اس کی وجہ کیا ہوئی پھر میں نے کھہرباد مارچ دوہزار بیس میں میں نے کھہرباد کر دیا اور میں نے باز عبتہ بھارتی جنتہ پارٹی انیس میں ہی جوین کر لیتی اور باز عبتہ بیس میں مجھے جب زمواری ملی تو میں نے چاہا کہ میں لڑوں گا اس قوم کے لیے اور صرف اپنی اس قوم کے لیے نہیں جمہو کشمیر کے جتنے بھی پچھلے طبقے کے لوئے چاہے گجر بکروال ہیں باقی جو اوبیسیز ہیں ایسیز ہیں ہر طبقے کے لیے ہر پشلے ہوئے طبقے کے لیے میرا لڑنا میرا فرض ہے اور لڑنا میرا مشن ہے خیر بہت شکریہ روشن صاحب وقت دینے کے لیے آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا ایک بیان سامنے آئے تھا گجر طبقے کو لے کر اس کے بعد کئی ساری لوگوں کے ہمرائے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں مگر جس طریقے سے گجر طبقہ آپ ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے خفا ہے کہیں نے کہیں انتخابات میں اس سے بہت زیادہ مشکلیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے لیے کھڑی ہو سکتی ہیں گجر طبقے کو لے کر دکھتری دیٹائی پرائٹ چاوید خان کے ساتھ